بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر پندرہ پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے افراد کی حقیقت کے اعتبار سے اقسام کلی کی تعریفات و انثلہ جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر آپ جان چکے ہیں کہ افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کے پانچ قسم ہیں نمبر ایک نو نمبر دو جنس نمبر تین فصل نمبر چار خاصہ اور نمبر پانچ عزیہ تو آج کے سبق کے اندر ہم باقاعدہ ان اقسام کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے نو کی تعریف نو کی عربی میں تعریف ہے نو اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسے کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو کہ جو متفقت الحقائق ہوں یعنی ایسے کثیر افراد جو حقیقت کے اندر متفق ہوں جن کی حقیقت ایک ہو ان افراد کے اوپر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو ایسی کلی کو نو کہا جاتا ہے جیسے مثلا انسان کے افراد ہیں زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ تو ان افراد کی جو حقیقت ہے ان سب افراد کی حقیقت وہ ایک ہے حقیقت کے اندر یہ سارے افراد متفق ہیں اور ان سب کی حقیقت ہے حیوان ناتک تو ہم ان سب کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں یعنی زید و عمر و بکر و خالد ما ہم تو جواب آئے گا انسان تو یہ انسان کلی ہے جو متفقت الحقائق کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہوئی ہے مقولن کا معنی ہے محمول ہونا تو اس لئے انسان کو نو کہا جائے گا دوسرا قسم ہے جنس جنس کی تعریف ہے جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسے کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو جن کی حقیقت مختلف ہو یعنی کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو لیکن ان کثیر افراد کی جو حقیقت ہے وہ مختلف ہے ہر ایک کی حقیقت مختلف ہے ایسی کلی جو ایسے کثیر افراد کے اوپر محمول ہو جن کی حقیقت مختلف ہو ما ہوا کے جواب میں تو ایسی کلی کو جنس کہا جاتا ہے جیسے مثلاً انسان اس کی حقیقت اور ہے فرس اس کی حقیقت اور ہے پکر اس کی حقیقت اور ہے تو ہم ان تین ماہیتوں کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں الانسان والفرس والبقر ما ہم تو جواب آئے گا حیوان تو حیوان یہ ماہ ہوا کے جواب میں محمول ہوئی ہے کلی اور ایسے کثیر افراد کے اوپر محمول ہوئی ہے جو حقیقت کے اندر مختلف ہے کیونکہ انسان کی حقیقت اور ہے اور فرس کی حقیقت اور ہے اور بکر کی حقیقت اور ہے تو حیوان ان ماہیتوں کے لئے جنس ہے تیسری قسم ہے کلی کی فصل فصل کہتے ہیں یعنی فصل اس کلی کو کہتے ہیں جو کسی شئے پر کے جواب میں محمول ہو مثلاً مثال کے طور پر آپ انسان کلی کے بارے میں کے ذریعے سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یعنی انسان کی کوئی ایسی ذاتی بتاؤ جو انسان کے اندر پائی جائے اور کسی اور ماہیت کے اندر نہ پائی جائے تو جواب آئے گا ناتکن اب ناتک یہ ایسی ذاتی ہے حقیقت کا ایسا جوز ہے جو صرف انسان کے اندر پائی جاتا ہے انسان کی حقیقت کے اندر پائی جاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور ماہیت کی حقیقت کے اندر ناتک نہیں پائی جاتا ہے کسی اور ماہیت کا یہ جوز نہیں ہے تو اس لئے ناتک کو کہیں گے کہ ناتک یہ انسان کی فصل ہے کیونکہ یہ ایو شہینہ وفی ذاتی کی جواب محمول ہوتا ہے چوتھا قسم ہے خاصہ خاصہ کی تعریف کرتے ہیں کلیتن صادقتن علی افراد حقیقتن واحدتن صدقن عرضی خاصہ وہ کلی ہے جو ایک ہی حقیقت کے افراد پر صدق عرضی کے ساتھ صادق ہے یعنی خاصہ وہ کلی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے اوپر سچائے اور حمل عرضی بن کر سچائے تو ایسی کلی کو خاصہ کہا جاتا ہے جیسا کہ داہک اب داہک یہ صرف انسان کے اوپر سچاتا ہے الانسانو داہکن انسان کے علاوہ کسی اور حقیقت کے افراد کے اوپر یہ کلی محمول نہیں ہوتی سچی نہیں آتی اور انسان کے افراد کے اوپر بھی اس کا جو حمل ہوتا ہے یہ ذاتی بن کر نہیں بلکہ ارضی بن کر اس کا حمل ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ داہک ہے یہ انسان کی ذاتی نہیں ہے ذاتی کا مطلب یعنی انسان کی حقیقت کا یہ جوز نہیں ہے بلکہ انسان کی حقیقت سے یہ خارج ہے تو اس لیے داہک یہ ایک حقیقت کے افراد کے اوپر محمول ہے سچا آتا ہے اور ارضی حمل کے ساتھ سچا آتا ہے اس لیے داہک کو کہیں گے کہ داہک یہ انسان کا خاصہ ہے پانچوں قسم ہے کلی کا ارضیام ارضیام کی تعریف ہے ارضیام اس کلی کو کہتے ہیں جو ایک حقیقت کے افراد کے اوپر بھی سچائے اور اس حقیقت کے علاوہ اور حقیقتوں کے افراد کے اوپر بھی محمول ہو لیکن ارضی بن کر محمول ہو جیسے اس کی مثال ہے ماشین تو ماشین یہ صرف انسان کے اوپر محمول نہیں ہوتا بلکہ انسان کے علاوہ اور حقیقت کے افراد کے اوپر بھی ماشین کا حمل ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں زیدن ماشین عمرن ماشین اسی طرح آپ کہتے ہیں الفرس ماشین البقر ماشین ماشین کا معنی چلنے والا تو جس طرح انسان کے افراد چلنے والے ہیں اسی طرح فرس کے اس حقیقت کے افراد بھی چلنے والے ہیں بقر اس حقیقت کے افراد بھی چلنے والے ہیں مشی ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے تو یہ کلی کے پانچ اقسام اور ان کی تعریفات و امثلہ آئیں اب ان میں فرق سمجھیں فرق یہ ہے کہ نو جنس اور فصل ان کو کلی ذاتی کہا جاتا ہے خاصہ اور ارضیام ان کو کلی ارضی کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ نو جنس اور فصل یہ کلی ذاتی ہیں یعنی یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہیں نو بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے بلکہ وہ اپنے افراد کی حقیقت کا این ہے اور جنس وہ افراد کی حقیقت میں داخل ہے فصل وہ بھی افراد کی حقیقت کے اندر کلی داخل ہے باقی خاصہ اور ارضیام یہ افراد کی حقیقت سے خارج ہوتے ہیں یہ ارضی ہوتے ہیں تو وہ کلی جو افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو اس کو کلی ذاتی کہا جاتا ہے اور وہ کلی جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اس کو کلی عرضی کہا جاتا ہے تو ان پانچ اقسامیں بنیادی یہ فرق ہو گیا اب جو پہلے تین قسم ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ نو وہ افراد کی حقیقت کا این ہے جبکہ جنس اور فصل یہ افراد کی حقیقت کا جز بنتے ہیں پھر جنس اور فصل میں فرق یہ ہے کہ جنس تمامیں مشترک ہوتی ہے جبکہ فصل تمامیں مشترک نہیں ہوتی یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن سے یہ کثیر مختلفت الحقائق افراد پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہوتی ہے جبکہ فصل یہ ایو شین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں کسی شیئے کے اوپر محمول ہوتی ہے خاصہ اور عرض عام ان میں ایک چیز میں اشتراک ہے اور ایک وجہ سے فرق ہے ما بال اشتراک ان میں یہ ہے کہ جس طرح خاصہ کا حمل عرضی بن کر حمل ہوتا ہے عرض عام کا بھی عرضی بن کر حمل ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ خاصہ صرف ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر سچا آتا ہے جبکہ عرضی عام ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر بھی سچا آتا ہے اور ایک سے زائد افراد حقیقت کے فردوں کے اوپر بھی عرضی عام سچا آتا ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے کہ آپ آج کے سبق کو سمجھ گئے ہوں گے ہمارے آج کے سبق کے اندر افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کے پانچ اقسام جن کو عیسیٰ غجی بھی کہا جاتا ہے کلیات خمسہ بھی کہا جاتا ہے ان کی تعریفات اور مثالوں کو ان کی تعریفات اور مثالوں کو ہم نے ذکر کیا اور ان کے اندر جو باہمی فرق ہے اس کو بھی واضح کیا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کلیات کے اندر پائے جانے والے باہمی فرق کو سمجھیں کہ ان کے اندر باہمی فرق کیا ہے اور اس کے علاوہ اس تمرین کو حل کرنے کی کوشش کریں آپ بتائیں کہ یہ کلیات خمسہ میں سے کس کس کی یہ مثالیں بنتی ہیں نمبر ایک اصد حیوان مفترس نمبر دو حیمار حیوان ناہق نمبر تین غراب حیوان ناہق دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع اطا فرمائے مجھن بانی منترنید مجھن باندعی مجھن تک مجھن بہت건 حیوان یقید مجھن بہت حیوان نمبر تین خیق مجھن باشتہی تک مجھن بہت